عام کہہ دیا تو بس یہیں پہ چھوڑ دیتا انسان کی اوقات اسے سمجھا دیتی کہ تو حیوانوں کی مانند ہے بلکہ آگے تاقید کرتے ہوئے پروردگار کرے بلہم ازل بلکہ حیوانوں سے بھی پستر ہیں ایسے افراد کہ جو اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں جو شعور کا استعمال نہیں کرتے ہیں آج جو لوگ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں انہوں نے انسانیت کو انسانیت کے میدان سے ہٹا دیا ہے اور اس کے بعد انسان کے حقوق مانگتے ہیں انسان اسلامی نکتہ نظر سے وہ ارضش کا حامل ہے جو یہ سمجھ لے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان وہ بہتر ہے اس انسان کی ارضش ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اس انسان نے انسانیت کی فضیلتوں کو حاصل کر لیا ہے وہ انسان انسانیت کی ارضش اور قیمت تک پہنچ چکا ہے جس نے یہ سمجھ لیا کہ ایک میرا پیدا کرنے والا ہے اس نے مجھے یہاں کیوں بیجا ہے اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد تھا اور جب میں یہاں ہوں تو میری کوئی ذمہ داری ہے اور جب یہاں کوئی ذمہ داری ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے الہ اینہ کے مجھے جانا کہاں ہے یعنی انسان انسانیت کی فضیلتوں کو اس وقت قصب کر سکتا ہے اس وقت ان تک پہنچ سکتا ہے جب انہا للہ و انہا علیہ راجعون کے معنی سمجھ لے یہ آئے کریمہ کا فقرہ جو ہم نے مخصوص کر لیا ہے کسی کے مرنے کی خبر سن لی تو انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہہ دیا یہ صرف مرنے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جب کوئی دنیا میں آئے اس وقت بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر سے آئے ہیں تو ادھر جانا ہے جب کوئی مر جائے اسی وقت کے لیے مخصوص نہیں ہے پس سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی عرضیش و قیمت انسان کی فلاہ و نجات اس وقت ہے انسان گھاٹے اور خسارے سے اس وقت نکلے گا کہ جب وہ ایمان لے آئے گا جب وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لے گا جب وہ حرایت کی منزلوں پر پہنچ جائے گا یہی ایمان انسان کے لیے باعث نجات بنے گا یہی ایمان ہے انسان کا یہی معرفت پروردگار ہے کہ جو انسان کو انسانیت کی فضیلتوں تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان خلیفت اللہ بننے کا مصداق بن جاتا ہے یہی ایمان ہے کہ جو انسان کی نظر میں اس دنیا کو حقیر کرتا ہے جب انسان معرفت کے ذریعہ اپنی روح کو بلندی اتا کرتا ہے تو یہ دنیا اس کی نظر میں ہی چھو جاتی ہے اس دنیا کی اس کی نظر میں کوئی اوقات نہیں رہ جاتی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انسان کو مادے سے یعنی اس مٹی سے بھی پیدا کیا ہے اور اس میں روح بھی ڈالی ہے یعنی ایک اوپر کی قوت بھی ہے اس کے اندر اور ایک نیچے کی قوت بھی ہے اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں طاقتوں کے اندر بیلنس بنا رہے برابر رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں طاقتوں کی تربیت کرے ان دونوں طاقتوں پر توجہ دے اس لیے اسلام تاقید کرتا ہے اپنے جسم کی حفاظت کرنے کی بھی کیونکہ جب تک انسان کے جسم کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی انسان کے جسم کے اندر قوت نہیں ہوگی تو انسان پروردگار کی عبادت انجام نہیں دے سکے گا وہ روح کی تربیت نہیں کر سکے گا انسان سوچتا ہے کیوں ایسا ہے فلان چیز حلال فلان چیز حرام اللہ نے جب یہ نعمتیں دنیا میں پیدا کی تھی تو میں آزاد چھوڑ دیتا جو دل چاہے وہ کھا لو جو دل چاہے وہ استعمال کر لو یہ کیسا قانون بنا دیا کہ فلان نہ کھاؤ فلان کھاؤ فلان چیز نہ سنو فلان سنو فلان چیز نہ دیکھو فلان دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حلال و حرام انسان کے روح پر اثر ڈالتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ روح پر اثر ڈالے انسان کے جسم پر ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے جس کی گواہ آج کی دنیا مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے بتا رہی ہے کبھی سوین فلو کبھی کچھ یہ سب چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ حلال خدا حرام خدا اسی لیے آیا ہے تاکہ انسان کا جسم بھی محفوظ رہے اور اس کی روح بھی محفوظ رہے جب جسم محفوظ ہوگا تب ہی انسان روح کی تربیت کر سکے گا لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنی جسم کے تقاضوں پر بھی توجہ دے اور صرف جسم کے تقاضوں میں ہی کھو کے نہ رہ جائے معمولا جسم کے لیے زیادہ تاقید نہیں کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے انسان کی ایک کمی یہ ہے کہ وہ محسوس چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں ان پر زیادہ توجہ دیتا ہے یعنی ہم اپنی آخرت کی بنسبت اپنی دنیا کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ تلاش و کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اسی طرح اپنے روح کے مقابلے میں ہم اپنے جسم کی زیادہ افاظت کرتے ہیں کیونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم روح کو دیکھتے نہیں ہیں مثلا اگر کہیں کسی بیماری کا ذکر آتا ہے کسی خطرناک بیماری کے سلسلیں بتا جاتا فلان جراسین سے فلان بیماری لگ سکتی ہے یہ بیماری انسان کے لیے کس حساب سے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو ہم بڑے مسترب ہو جاتے ہیں بیچین ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ جراسیم ہمیں بھی لگ گئے ہوں ہم بھی اس بیماری میں مقتلع ہو گئے ہوں کیونکہ جسم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن روح کے جراسیموں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے دوسرے کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جراسیم اس کے اندر ہیں یا نہیں اگر کہا جاتا ہے حسد کرنا بری بات ہے تو دیکھتے ہیں ہم تو نہیں کرتے فلان کرتے ہیں یعنی روح کی بیماریوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو انسان اپنی طرف توجہ کم کرتا ہے دوسروں کی روح کو فریدنے لگتا ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے کہ جس کے لئے امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ایک سلوات پڑھیں امام فرماتے ہیں کہ اکبر العیب انتعیب ما فی کا مثلے انسان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو عیب خود اس کے اندر پائے جاتا وہ انسان دوسروں کے اندر تلاش کرے ایسا انسان کبھی بھی اپنے آپ کو صدھار نہیں سکتا ہے کبھی بھی اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے کہ جو اپنے عیب تلاش نہ کر کے دوسروں کے عیب ڈھونڈا کرتا ہے جو دوسروں کی روح کی بیماریوں کی زیادہ فکر کرتا ہے لیکن اپنی نہیں کرتا جب کوئی اپنا درد بیان کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کی سنے خود کہنے لگتے ہیں مجھے بھی ایسے ایسے محسوس ہوتا ہے مجھے بھی لگتا ہے میرے اندر یہ پرابلم ہو گئی ہے مجھے بھی ایسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے لیکن جب روح کی بیماری کا ذکر آتا ہے تو اس در سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری کمزوری بھی کوئی سمجھ لے دوسروں کی بیان کرنے لگتے ہیں علماء اخلاق نے غیبت کے جو اسباب بیان کی ہیں کہ انسان کس وجہ سے غیبت کرتا ہے اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اپنے عیب کی پردہ پوشی کرنے کے لیے انسان دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز کھل کے سامنے آ جائے اس لیے انسان دوسروں کے عیب بیان کرنے لگتا ہے کہ ایسا معلوم یہ ہوا کہ انسان کیونکہ جسم اس کی نگاہوں کے سامنے اس پہ اس کی زیادہ توجہ ہے